انسان کے زندگی میں کیا کیا اہم باتیں ہیں اور وہاں کیا کیا مسئلتیں چھپی ہوئی ہیں ان کے لیے کیا کیا احکام اور تعلیمات درکار ہیں انسان نہیں جانتا ہے صرف اللہ بانتا ہے اور صرف وہی تعلیمات دے سکتا ہے اس لیے انسان کا بنا ہوا قانون انسان کے لیے مفید نہیں ہے انسان کے لیے اللہ کا بنایا ہوا نظام اور قانون مفید ہے اعلمو ان اللہ شدید ورعقاب وان اللہ غفور رحیم اور جان رکھو کہ اللہ تعالی بہت سخت سزا دینے والا ہے اور اللہ تعالی بہت بخشنے والا اور بہت بہت محرمان ہے اگر اس کی تم احکام کی سرطابی کروگے تو وہ شدید ورعقاب ہے اور اگر تم سرطابی سے باز آ جاؤ گے توبہ کروگے تو وہ غفور رحیم ہے مَا عَلَى الرَّسُولِ اللَّا الْبَرَاغ اور ہمارے رسول کا کام صرف بات کو پہنچا دینا زبردستی عمل کروانا زبردستی اسلام قبول کروانا دین منوانا یہ نہیں وَاللَّهُ يَعْلِهُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ اور اللہ جانتا ہے تم کیا ظاہر کرتے ہو اور کیا اچھپانتے ہو عزیزانِ گرامی اس کے بعد اس سارے بیان کے بعد اب اکٹھے پانچ چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے جو انسان کی گمراہی کا باعث ہے میں اس مختصر سے دس میں تو ان پانچوں چیزوں کی صرف نشان نہیں کر دیتا ان کی شرح انشاءاللہ میں کلاس کروں گا فہی بات قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے لَا يَسْتَبِ الْخَبِيثُ وَالطَيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَسْتُ الْخَبِيثُ کہ خبیث اور پاک یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکنے خواہ ناپاک کی کسرت جو ہے وہ تمہارے جی کو بہت ہی ربائے کہ وہاں پاک ہی رہے گا اللہ کا تقویٰ اختیار کرو يَا أُلِي الْأَلْبَابِ اَيْ أَقْوَالُكُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم کامیاب ہو جائے پہلے تو گمراہی کا سبب یہ بتایا کہ انسان یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی اکثریت کیا کرتی کرتی ہے رواج کیا ہے یہ گمراہی کا سب سے بڑا سبب ہے کسی سے تجھے کہ میں ایسا تم کیوں کرتے ہو یہ ساری دنیا کر رہی ہے تو یہ اکثریت کو منیاد بنا لینا اکثریت کو میریان ٹھہرالینا فرمایا پہلی گمراہی گمراہی کا پہلے بڑا سبب تو یہ ہے یہ جیسے دورو خوش طرف کا ہوا ہو جیت رہی گمراہی کا سبب اس کی شرح میں کل کرو گا دوسرا سبب یا ایوہ الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاہ ان تبدلکم تسوکم وان تسألوا عنہا احیران جنزل القرآن تبدلکم عفو اللہ عنہ واللہ وغفورن علیم یہ گمراہی کا دوسرا سبب اے اہل ایمان لا تسألوا عن اشیاہ اللہ کے رسول سے ایسی باتیں مرکت سو ان تبدلکم تسوکم لگر وہ تم پر ظاہر کر دی جانے تو تمہیں بری لگے ناگوان بزرین وان تسألوا عنہا اور اگر تم ایسا رکھنے تو سوک وحین جنزل القرآن تبدلکم جب قرآن نازل ہو رہا ہو تو وہ تم پر کھول نہیں جائیں گی عفو اللہ عنہ اب تم جو کچھ تم نے کیا اس سے اللہ نے معاف کر دی واللہ وغفورن حلیم اللہ بہت مفسنے والا اور بہت ملتپا ہے اللہ کے رسول سے ایسی چیزیں پوچھنا جو غیر ضروری ہیں کہ جب بتا دی جائیں اور ان کے اثرات سامنے آئیں تو تم خود پریشان ہو جاؤ وہ یہ گمرہی کے بہت بڑا سکر ہے غیر ضروری باتیں پوچھنا غیر ضروری مسائل میں پلجنا ترجیحات قائم نہ کرنا اور وہ چیزیں جو اول ترجیح کے قابل ہیں ان کو آپ یہ آخر میں لے جائیں اور جو ترجیح کے لائق نہیں ہیں ان کو آپ پہلے لے آئیں ہمارے یہ تمہاری تباہی کا سکر مجھتا ہے عزیز آنگرامی کبھی آپ اگر غور کریں تو فرقہ واریت کی بنیاد یہ ہے کہ آپ ان مسائل کی خوش کریت کرتے ہیں جن مسائل کے اللہ واللہ کے رسول کو یہ بسکر نہیں کی ایسے سے آپ سوالات اٹھاتے ہیں جو اللہ واللہ کے رسول نہیں اٹھائیں اے تمہاری گمرہی کا دوسرا سکر ہے گمرہی کا تیسرا سکر تم سے پہلے گروہ نے اسی قسم کے سوالات کیے تھے پھر انہی باتوں کی وجہ سے ہو کافر ہوئے کفر ممتلاب تیسر سکر ما جعل اللہ من بحیرہ ولا سائبہ ولا وسیلہ ولا حام ولکن اللہ 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 تعالی نے نا تکوی بحیرہ مقرر کیا ہے نا سائبہ نا وسیلہ نا حام یہ سب اللہ تعالی نے ان لوگوں کی طرف سے چھوٹی توپنٹیں لگائی گئی ہیں لوگ کو فرخت نیا کیے انہیں وَاَقْصَهُمْ لَاِعْقِلُونَ وَنِسَقْصَهُمْ بَيَاْقِلُونَ اب یہ کیا چیزیں ہیں بحیرہ سائبہ وسیلہ حام یہ کچھ تو وہ امات ہیں عربوں کے جانوروں کے بارے میں اون کے بارے میں بکریوں کے بارے میں جو جانور اتنی عمر پالے کہ آگے اس کے پوچے پوچیاں شروع ہو جائیں پیدا ہونے وہ جانور مقدس ہو جائیں اب اس سے کوئی کام لینا جو ہے حرام ہو گیا ایسے جو پانچ بچے جان لیں جو فلان کر لیں جو فلان کر لیں اس کی تشریمہ کری کوئی جانور مقدس ہو جائیں کوئی اتباہ ہو گا خوش عقید کی یہ تیسرا سبب ہے گمراہی کا گمراہی کا چوتھا سبب وَإِذَا قِلَ لَهُمْ تَعَالَوْ لَا مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَّ الرَّسُولِهُ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَهِ آبَاءَنَا وَجَبْ ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ نازل کیا ہے اس کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف آؤ ہدایت پاؤ تو کہتے ہیں ہمیں جو کچھ ہمارے باپ دادہ سے ملا ہے بس سبب ہی کافی اَوَلَوْ كَانَا عَبَاءُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْهُمْ لَا يَحْتَدُونَ کیا پھر بھی اگر ان کے باپ دادہ نہ علم رکھتے ہوں کسی چیز کا نہ ہدایت پھر بھی انہی سے چھنٹے رہیں گے تو گمراہی کا چوتھا سبب آبا پرس تھی اپنی اطل سے کام نہیں لینا باپ دادہ سے جو رس مرید جو کفر بلد شرک سلام آر آئے رسکو مانتے جلیدانا اور بمراہی کا پارس تھی سب یا ایوہ اللہ جنابا علیکم انفسکم لَا يَضُرُّكُمْ مَنْضَلَّ اے اہلِ ایمان تم اپنی اپنی فکر کا اگر تم نے ہدایت اختیار کر لی ہے اور ہدایت کی دوسروں کو تلقیم بھی کر دی ہے تو دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بکلے گا اللہ کی طرف سب کو پر اٹھنا ہے وہ تمہیں بتا لے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو گمراہی کے پانچوں سب یہ ہے کہ انسان ساری دنیا کی اصلاح کرے اپنی طرف نظر میں کرے علیکم انفسکم ایک نظر اپنی طرف بھی اپنی فکر کو اور دوسروں کی گمراہی کو مطلب اچھا لو فلائیوں ہیں فلائیوں ہیں فلائیوں ہیں یہ گمراہی کا سب سے بڑا سب ہے ان پانچ باتوں کا ذکر کرنے کے بھائیں